ماضی میں پاکستانی میڈیا کی ازادی کے لیے صحافیوں کے شانہ و شانہ جدوجہت کرنے کے دعوے دار عمران خان نے بھلے وزیراعظم بننے کے بعد اپنے وعدے بھولاتے ہوئے میڈیا کو پابندے سے لاسل کر دیا لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوڑے کھانے اور گرفتاریاں دینے والے بازمی صحافی اپنے آدرش اور اصول نہیں چھوڑیں گے اور تمام طرح ریاستی حدکنڈوں کے باوجود حق اور سج کی جنگ جاری رکھیں گے سینر صحافی تجزیہکار حامل میر اپنے تازہ تجزیہیں بتاتے ہیں کہ آزادی صحافت کی جنگ پاکستان میں سن 1950 میں شروع ہوئی اور آج دن تک جاری ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ سن 2007 میں جب پرویز مشرف حکومت نے ان سمیت کچھ صحافیوں پر پابندی لگا دی تھی تو پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے نے سڑکوں پر روڈ شوز شروع کر دیئے تھے جن میں عمران خان بھی واقعیدگی سے شرکت کرتے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا کو آزاد کرنے کے دعوے کرتے تھے لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا حامل میر کہتے ہیں کہ اس جنگ کا ایک فریق ہر قسم کے اسلحے اور وسائل سے مال آباد ہے دوسرے فریق کے پاس صرف قلم اور قیمرہ ہے ایک فریق کا نام حکومت ہے اور دوسرا فریق صحافی ہے ان کا کہنے ہے کہ حکومت ان صحافیوں کو سچ بولنے اور لکھنے سے روکنا چاہتی ہے ہیلے بہانوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف وہ سچ بولو اور لکھو جس کے ذد میں حکومت نہ ہے لیکن صحافی من مانی کرنے سے باز نہیں آتے یہ گستاق صحافی کبھی جیل میں پھینکتے جاتے ہیں کبھی ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں کبھی نوکریوں سے نکالا جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو انہیں گوریاں بھی مار دی جاتی ہیں لیکن یہ باگل صحافی اپنی اصولی جنگ سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں حامد بیر بتاتے ہیں کہ آزادی صحافت کی اس لڑائی کی کہانی کو پہلی دفعہ پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس نے کتابی شکل دے دی ہے ویسے تو پاکستانویں صحافت کی تاریخ اور سلسلشپ کے بارے میں کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن پی ایف یو جے نے آزادی صحافت کے لیے سن انیس سو پچاس کے بعد ہونے والی جدوجہد کی کہانی کو اس کہانی کے اہم کرداروں کے زبانی مرتب کرائے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے ایسے ایسے واقعات تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں جو اکثر ناجوان صحافیوں اور ابلاغیات کے طالب علموں کے علم میں نہیں ہوں گے قمال یہ ہے کہ ایک طرف جنرل زیاء الحق کا دور میں آزادی صحافت کی خاطر کوڑے کھانے والے ناصر زیدی، اقبال جعفری اور خوابر نیم حاشمی سے انہیں دی جانے والی سزاؤں پر تفصیل لکھواری گئی اور بہت سے دیگر ساتھیوں سے ازادی صحافت کی جدجوہت کا آنکھوں دیکھا حال لکھوا کر اس کتاب میں محفوظ کر دیا گیا ہے یہ کتاب انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع کی گئی ہے انگریزی حصے کا نام اور اردو حصے کا نام پی ایف یو جے ازادی صحافت کی جدجوہت کے ستر سال ہے حامل میر کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان صاحبان پر ضرور پڑھنی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا بڑا آزاد ہے اور میڈیا کو یہ آزادی پرویز مشرف نے دی اس کتاب میں موجود حقائق یہ بتاتے ہیں کہ میڈیا نہ کل آزاد تھا نہ آج آزاد ہے جو تھوڑا بہت سچ آپ اخبارات یا ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں وہ کئی خطرات مول لے کر لکھا اور بولا جاتا ہے اور پھر اس کی بھاری قیمت بھی ادا کی جاتی ہے میڈیا کو صرف سیاستدانوں کی پگمیاں اچھاننے اور انہیں آپس میں لڑانے کی ازادی ہے جب ان سیاستدانوں کے پاس صاقت آتی ہے تو یہ بھی جمہوریت کا مضبوط پر آنے کی بجائے میڈیا کی آواز دبانے پس زوٹ لگاتے ہیں بھٹو صاحب نے پاکستان کو سن 1973 کا آئین دیا اور بہت کچھ بدلا لیکن جنرل عیوب خان کا پریس اینڈ پبلگیشن آرڈیننس خط نہ کیا سن 1974 میں ان کی حکومت نے جماعت اسلامی کا اخبار جسارت بند کر دیا تو پی ایف یو جے نے اس پابندی کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا یاد رہے کہ ذلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد کافی عرصے تک خاموشی رہی تحریک کے بہار یہ جمہوریت بہت بعد میں تشکیل پائیں لیکن صحافیوں پر پابندیوں کے خلاف پی ایف یو جے کی تحریک دسمبر سن 1970 میں عروج پر تھی اس تحریک میں کارکن صحافیوں کی طرف سے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں گرفتاریاں دی جاتی تھی کئی سیاسی جماعتوں کے کارکن وقالہ مزدور اور طلبات انظیمیں بھی صحافیوں کی اس تحریک میں شامل ہو گئے اس تحریک میں پیوز پارٹی گرہنما مصرور احسن نے بھی حصہ لیا پی ایف یو جے کی اس تحریک میں مصرور احسن کا مضمون بھی شامل ہے وہ لکھتے ہیں کہ پی ایف یو جے اور اپنک کی تحریک صرف آدادی صحافت کی نہیں بلکہ بحالی جمہوریت کی تحریک تھی جس میں تمام مظلوم طبقات رنگ نسل اور زبان کی تفریق سے والاتر ہو کر اور طالبہ اپنی اپنی باری پر گرفتاری دیتے اور ریاستی ادارے انہیں شکاری کتوں کی طرح ڈھونتے رہتے تاکہ انہیں گرفتاری دینے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے ایک دن مسلور احسن فیڈل بی ایریا کراچی میں ایک دوست محمد نییت کے گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے روپوش صحافی موجود تھی انہیں ایک مزدور لیڈر خدا بک شلاسی اپنے ساتھ لے کر شیرشاہ ویلیج کے قدیمی قبرستان پہنچ گئے قبرستان میں بھی مساوات اخوار کے کارکن پہلے سے موجود تھی قبرستان کے گورکر نے ان صحافیوں سبید مسلور احسن کو کچھ خالی قبروں میں اور مچھر مار دوا بھی دے دی ان سب نے رات خالی قبروں میں گزاری سب قبروں سے اٹھ کر ان لوگوں نے گرفتاری دی اور جینرل زیا کے سزائے بھگ دی پی ایف یو جے کے ایک اور صدر شہزادہ ذلفکار نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ سن دوہزار بارہ میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختلف صحافیوں کے خلاف دہشت گردی کے بارہ مقدمات درج کرانے کا حکم دیا کیونکہ ان صحافیوں نے کچھ کل ادم تنظیموں کا بیانات شائع کیے تھے جب صحافیوں نے بتایا کہ ریاست انہیں تحفظ وراہم نہیں کرتی لہٰذا وہ دباؤ میں آ کر یہ بیانات شائع کرنے پر مجبور ہے تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تم دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جا کر پکوڑوں کی دکان لگا لو جب اسی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان کی حکومت نے نہ اہلی کا ریفرنس ظاہر کیا تو پی ایف یو جے نے نہ صرف ریفرنس کی مضمت کی بلکہ جیس صاحب کے دفاع میں ریاست کے خلاف پارٹی بھی بن گئے حامد میر کے مطابق اس کتاب میں ایک تصویر شامل ہے جب سن دوہزار ساتھ میں مشرف حکومت نے مجھ سمیت کچھ صحافیوں پر پابندی لگائی تو پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے نے سڑکوں پر روڈ شوز شروع کر لیا میں بھی سڑکوں پر کیپیٹل ٹاپ کرتا تھا اور ان روڈ شوز میں عمران خان باقائجگی سے شرکت کیا کرتے تھے تصویر میں عمران خان کے ایک طرف انصار اباسی درمیان میں یہ ناچیز اور دوسری طرف حنیف اباسی نظر آ رہے ہیں اور افضل بٹ نارے لگوا رہے ہیں آج عمران خان وزیراعظم ہے اور پی ایف یو جے نے اپنی جدوجہد کی کہانی شاہ کر کے انہیں باغان دیا ہے کہ ہم کوڑے کھانے والے اور خالی قبروں میں راتیں گزار کر گرفتاریاں دینے والے لوگ ہیں آپ بھلے اپنے وعدے بھول جائیں لیکن ہم اپنے وصول میں ہی چھوڑیں گے ہم قبروں سے نکل نکل کر اپنی لڑائی جاری رکھیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا